ابن سینہ نے ایک تجربہ کیا انہوں نے دو بکری کے مہمنے الگ پنجرے میں رکھے دونوں مہمنے ایک ہی عمر وزن و نسل کے تھے اور دونوں کو ایک ہی قسم کا چارہ کھلایا گیا دونوں کا ایک ہی طرح خیار رکھا یعنی تمام حالات برابر رکھے پھر مہمنوں کے پنجرے کی ایک طرف ایک اور پنجرہ رکھا اور اس پنجرے میں ایک بیڑیا رکھا ان مہمنوں میں سے صرف ایک مہمنہ اس بیڑیے کو دیکھ سکتا تھا کچھ مہینے بعد جو مہمنہ بیڑیے کو دیکھتا تھا وہ مر گیا کیونکہ وہ بے چین خوف زدہ اور کمزور ہوتا گیا اگرچہ بیڑیے نے مہمنے کو کچھ نہیں کیا لیکن مہمنہ خوف اور دباؤ کی وجہ سے مر گیا جو اس نے محسوس کیا جبکہ دوسرا مہمنہ جو بیڑیے کو نہیں دیکھ سکتا تھا اچھی طرح سے کھاتا پیتا رہا اور اس کا وزن بھی پڑ گیا کیونکہ وہ کافی پر امن اور پر سکون رہا اس تجرمے میں ابن سینہ نے صحت اور جسم پر ذہنی اثرات کے مصفت اور منفی اثرات کا مشاہدہ کیا غیر ضروری خوف، فکر، ازدراب اور تناور انسانی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں حاصل اقلام اگر آپ کو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر کے آگے بڑھنا ہے تو اپنی راہ میں آنے والے غیر ضروری خوف، فکر اور دباؤ میں خود کو قید نہ کریں نظر انداز کرنا سیکھیں پھر آپ کامیابی کی منزل تک آسانی سے پہنچیں گے کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑا تو ایک مرتبہ لحظمی پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے جی تو ویورز پوسٹ اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دوبانہ ہرگز مکنی یہ تھا گیم ہر نئی مزید آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے میں آپ کا ہوسٹ میران علی کسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے چانے والوں کا بہت خیار رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ